صحیح تو مراج آچاری کہتے ہیں ایک بار کبیر جی مراج ایک راستے سے کہیں سے گجر رہے تھے تو گجر رہے تھے تو ایک نئی نئی شادی ہوئی تھی نئی نئی شادی ہوئی تھی ایک سکھی سسرال جا کے آئی تھی تو اس کو اس کے پتی نے سونے کی نتھ دی تھی اور جب سونے کی نتھ دی تو سسرال جا کر پیہر آئی تو وہ راستے میں چل رہی تھی اپنے سہیلی سے بات کر رہی تھی اور صحیح لیے سے کہہ رہی تھی دیکھ میں سسورال جا کے آئی تو میرے پتی نے مو دکھائی مجھے سونے کی نتر پھر تھوڑی آگے بڑی کبیر جی پیچھے چل رہے ہیں پھر آگے بڑی پھر اسے یاد دلائے دیکھ دیکھ اچھی ہے نا سونے کی نتر پھر تھوڑی آگے بڑی بڑی کہتی دیکھ تھوڑی بھاری بھی ہے اس میں بجن بھی ہے اور دیکھ بار 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 سنت کی باتیں کیے جا رہی ہیں اور مانا جب بار بار باتیں کیے جا رہی ہیں تو کبیر جی نے اس بچی کو اس کنیا کو روکا اور کہا بیٹا جس نے نتنی دی اس کو تُو بار بار یاد کر رہی ہے نتنی دینی یار نے سمرن بارم بار ارے ناک دی کرتار نے ان کو دیا بسا دیوی جس نے نتنی دی اس کو تُو نے ایک ہزار بار یاد کیا تو کم سے کم جس نے ناک دی اس کو ایک بار تو یاد کر دی کم سے کم ایک بار تو اس کا نام لیتی ہے کہ ہاں رام جی کی کرپا سے شیو جی کی کرپا سے میرا ویباہ ہوا ہے اور ان کی کرپا سے مجھے میرے پتی نے نتنی اب بتاؤ نہ کنی دادہ تو نتکہ کان لی جاتی ہے ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے کیا کہتے ہیں ٹائم نہیں آج آئیں گے کتھا میں آج آج پھر کہتے ہیں آج برو جی ساہم سمیں نہیں ملا کل آئیں گے کل کہتے ہیں کل سمیں نہیں ملا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں شیو پران مچیری چمپا گڑی چوک میں بچ رہی ہے آج بھی شب پورا ٹیم کا لوگ آئیوجن کری رہی ہے اپنے سب کا طرف سے ہو رہی ہے چل چل سن لے ایک گھن تو سن لے بھولے نہیں نہیں مہرے ٹائم نہیں پھر کل کیے بھولے کل تو سن لے بھولے نہیں نہیں آج بھی اب بتاؤ چویس گھنٹہ میں اگر ایک گھنٹہ بھی ایک گھنٹہ نہیں مراج ایک منٹ بھی ہم بھگوان کو نہیں دے سکتے مراج وہ جیون کیسا جیون ہے ایک گاؤں میں کتھا ہو رہی تھی اب کتھا ہو رہی تھی رام کتھا اب رام کتھا ہو رہی تھی اب رام کتھا ہے مراج نو دن کی ہو رہی تھی تو گروہ جی سب سب کو جاننے لگ گئے تو بار بار کتھا کرنے آتے تو پورا گاؤں چھوٹا تھا سب کو جاننے تب پورا گاؤں کتھا سننے آئے پر ایک وقتی کتھا سننے نہیں آئے تو گروہ جی کے بھئی ابھی پٹیلبا نہیں آئے کتھا سنے تو دادا آسو کر جو یجمان کے کہے یجمان آپ جا جو اور جا کر ان سے پٹیلبا سکی جو کہ گروہ جی یاد کر رہی ہے کتھا میں آجو تو بھئی گاؤں کا لوگ گیا اور گاؤں کا لوگ جا کر بھی دادا سکے وے دادا چلو چلو گروہ جی تھا رہے یاد کرے کتھا میں بھلاویں ہمارا جو ہی کہتو ہاں ہاں میں کل ہوں گروہ جی سے کہتے جو گروہ جی نے یاد کرے تو میں آجوما کر کل ہوئی کل کتھا کہ پہلی آرتے ہوئی گروہ جی سب آگئے پر وہ آخری شام کی بھی آرتے ہو گئے سب آگئے پر وہ دوسرا جن پھر گروہ جی نے لوگ کی وجہ جاؤ بھلا کے لے کیا دوسرا جن نے کہا ہنے نہیں گلتی ہوگی آج مہارا جوڑوں کھیت پہ کام چوئے کل ہی نہیں آ پائے ہمیں کل آجو دوسرے دن پھر مہارا ج کتھا ہوئی دوسرے دن نہیں آیا دوسرے دن نہیں آیا گروہ جی سے پھر پہنچ بھیجا بھیجا جاؤ بھلا کے لاب بھلا نے کہا وہ کہہ رہا ہے میں تھوڑا بیمار ہو گیا تھا کل اب کل پھر اگلے دن گیا مہارا جن اگلے دن آیا اگلے دن پھر مہارا ج کتھا ہوئی پھر نہیں آیا پھر شام کو لوگوں کو بھیجا لوگوں سے وہ بھیجتی کر رہا ہے کیا کروں آج میرے بچے کی اگزامتی میں اسکول چھوڑنے چار دن پانچ دن چھے دن سات دن آٹھ دن نو دن اور کتھا پوری اب مہارا جوی بھیجا تو نہیں آئیں گروہ جی نے کہا وہ رہ گیا ہے اب کیا کریں بھلے ایسا کرو گاہم والوں نے کہا گروہ جی ایسا کرو وہ کل آنے کا بول رہا ہے ایک دن کتھا بڑھا دیتے ہیں رام کتھا ہے بڑھ جائی گی بلے ٹھیک ہے بڑھا دیتے ہیں تو میں دوسرے دن پھر کتھا دس دن کی ہو گئی کبھی ہوئی نہیں پر دس دن کی پھر بولایا کہ آج تو آئے گا پر دسوے دن بھی وہ نہیں آیا اب مہارا جو پھر گاؤں کے لوگوں کو بھیجا کہ بھئی تھارا کارن کتھا بڑھی اور تیرے کارن کتھا بڑھا دی پھر بھی تو نہیں آیا اور پھر مہارا جو کہتا ہے کہ میری گلتی ہو گئی وہی آئے سامت کہوں اب پکا کل آؤں گا ایک دن اور دے دوں پھر دن بڑھایا اور کتے دن کی کتھا کر دی گیارہ دن کی کتھا کر دی عمجے جگدی سرے گروہ جانے لگے اور مہارا جو وہ بیکٹی کتھا میں نہیں آیا اور اس دن مر گیا اس دن مرا یہاں جیسے ہی مرا مہارا جو لے جانے لگے اب لے جانے لگے ادھر سے گروہ جی کا ادھر سے جانا ہوا ادھر سے اس کے لانا ہوا اور اس نے رہستے میں اس کو روکا ولی دواری قادش بھگوان کی اب جیسے ہی روکا گروہ جی نے کہا گروہ 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 مجھے بات کرنی ہے جو لوگ کہہ رہے گروہ جی اس سے کیا بات کرو گے آپ بلے نہیں مجھے بات کرنا ہے اب اس کو روکا اور روک کر اس کے کان میں گروہ جی بولنے لگ اب بولتے بولتے لوگوں نے سوچا کہ بھئی کچھ گروہ جی منتر بولیں گے سمجھ میں رہا ہے گروہ جی منتر بولیں گے ایک منٹ دو منٹ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ ہو گئے لوگوں نے کہا گروہ جی اسوکے منتر بولو جو دو گھنٹہ ہو گیا وہ جو ہی گروہ جی کہ بھئی پورا جیوان پر اس کو ٹائم نہیں ملا اب اس کو ٹائم ہی ٹائم ہے میں اس کو کتھا سنا رہا ہوں اب اس کو ٹائم ہی ٹائم ہے کوئی کوئی جلدے نہیں ہے نہیں ہوگا اور ایک دن بھگوان آکے لے جائے گا تو مہاراج اس کام میں چھوڑا سا کام ایسا کر لیں کہ مہاراج بھر کا تو کام کری رہے ہیں پھر اپنا کام بھی ہو جائے تو اپنا کلیان ہو جائے گا بولی بھکتے بچ سے لی بھگوانے کی اوہ مہارے دے دے